مجھتاک احمد بارٹ جس کو نرسری مین بھی کہا جاتا ہے جنوبی کشمیر زلق کلگام کے کوئی مگاوں سے تعلق رکھنے والے مشتاک احمد نے اپنا گورمیٹ جاب چھوڑ کے نرسری کا بزنس شروع کیا ہے جس سے وہ تقریباً ڈیٹھ سو آدمیوں کو روزگر فرہم کرتا ہے مزید مشتاک کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں یہ جو یہ میں نرسری کا کام کر رہا ہوں یہ میں قریباً تیس سال سے کر رہا ہوں خاص کر گھر میں جو فارم مالا باپ تھا میرا وہ فارمننگ کر رہا تھا وہاں سے میں نے یہ سیکھ کر رہا 2001 میں میں ایمپلی جاب میں آ گیا تو وہاں سے میں نے چھ سال میں نے نوکی کی 2006 میں میں نے یہ نوکلی چھوڑ دیا اور تب سے میں فارمننگ میں آ گیا جب میں جاب میں تھا تو تب میرے ذہن میں فارمننگ تھا فارمننگ میرے ذہن میں کیونکہ بچپن میں جو بچہ سیرتا ہے وہ طبی زہن سے نہیں نکل رہا تھا مردب جب میں نوکلی میں پیل لیتا تھا میں اسٹیمنٹ یہ کرتا کہ یار میں اتنا گھر میں دو مینے کام کرتا سال میں تو وہاں پہ ہمیں مردب اتنا دیو لاکھ تین لاکھ پین سے آتے ہیں اپنے دو چار کنل کے اتنا تو یہاں ہم سال بر کام کریں گے تو یہاں تو تب تو چھ سات ہزار میں تنکہ تھا نرسری کا بہت زیادہ سپورٹ ہے نرسری میں اگر بندہ کوئی فارمر پچاس ہزار پیڑی منائی اگر وہ پچاس ہزار دو سال میں تین سال میں پچاس پچاس ہزار ہی روپیا بن جائے تب بھی وہ پچیس لاک روپیا ہو گیا جب سے میں جاب میں نوکری میں بھی تھا میں چھٹیں آتا گھر میں تو ایک میرے میں یہی کر دا فارمری مارچ میں میں پیڑ نکلتا اور بیج رہا تھا تب سے میرے مرم میں جب میں نے نوکری شہر میں نے بہت سٹرنکٹ کیا بہت زیادہ تب سے میں آج تک میں بیٹھتا نہیں میں کبھی بارہ ایک بجے دو بجے تک بھی یوٹیوب پہ بیٹھتا ہوں یہ اسے کا دیکھ رہا ہوں باہر میں کیا ہو رہا ہے تب سے میں آج تک ملپ سمجھے کہ میرے ہاں میں نے نیند جلایا بہت زیادہ سٹرکت اس میں میں رہا تب میں اس ملپ پوزشن میں پہنچ گیا فارمنگ میں بہت اچھا ہے بگی چاہیے لگائے دو چار کرب آج کل نیا ہے ملپ دو رہا ہے اہیڈن سیٹی ہے دو کنال ملپ دو سال میں پروڈکٹ آ رہا ہے دو سال میں سیف ملپ بن رہا ہے اس کو ملپ سوچنا چاہیے کہ نہیں میں کیوں اپنا مین ٹیز ٹائمز آیا کھا پڑھنا تو ضروری ہے فارمنگ میں اگر کوئی بھی ملپ نوجوان بز جائے اس میں کام کرے وہ میرے حساب سے وہ ملپ چار سال دس سال میں پچاس پہنچ بندوں کو وہ ملپ اپنا پروزگار دے سکے گیا میرے تو یہاں پہ میں تیس اس وقت جو ملپ کم کام ہے اب یہ ملپ آنے والا ہے ونٹر آپ کم کام کر رہے ہیں میرے پاس اس وقت بھی تیس چالیس بندے کام کر رہے ہیں جب باہر آتا ہے تب اس ٹائم پچاس ہے ملپ زیادہ بندہ لگتے ہیں میں برکلن میں بھی آگئے ہیں کریبن کریبن میں ہر سال ساڑھے تین چار سو لوگ میرے ساتھ بڑے ہوتے ہیں میسیج ہے کہ اپنے ملپ اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو اپنے کام پہ جان دو اور خاص کر فارمنگ فارمنگ میں ہر کسی کاشویر میں ہر کسی گھر میں ہے اپنا روزگار بناو بگیچے میں چاہے نرسری میں اس میں ملپ بہت کچھ ہے اپنے ملپ سمجھو کہ جس کو ایک لاکھ دو لاکھ ملپ گھر میں خرج ہو آرام سے اس میں نکل گئے ناظرین مشتاق احمد نوجوانوں کے لئے خاص طور پر پڑے لکھے نوجوانوں کے لئے مثال راہ قائم کر رہے ہیں انہوں نے نرسری کا بزنس شروع کر کے نہ صرف ذل کلگام میں بلکہ پورے ریاست میں اپنا نام کم آیا ہے کشمیر انہرڈ کے لئے میر زہر کی ریپورٹ ملتا ہے